بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب یہ دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں یہ پہلے سے تو ننکانہ صاحب لکھا ہوا ہے چلیں دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب والیکم صاحب کیا حال ہے صاحب آپ کے الحمدللہ میں حمزہ بٹیم ننکانہ صاحب سے جی جی میری جان مویرے گائے ہیں ہاٹھ منت اور کچھ دن کی گبن گبن اچھا سارو اس کے کھانا بینا کچھ ٹھیک نہیں ہے کھاتی پیتی رغبت سے نہیں ہے اچھا رغبت سے نہیں ہے اور کھانی رہی اس کے کچھانے کی نہیں ہے باقی جو ہے اس کا جو بھوبر ہے وہ بھی قتلا ہے کھال بغیرہ بھی دیتے ہیں اچھا بھی رغبت سے نہیں کھاتی اس کے کھال ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو کوئی سو گرام کے قریب کری دے رہے ہیں اچھا ناری علیہ کے ٹھیک سر اس کے لئے کچھ بتا دے کہ اس کے لئے رقبت سے کھانا بنا شروع کرنا دے اچھا اور اس کو کوئی صحت ٹھیک ہو جائے بہت شکریہ سر آپ کا آپ کو صحت والی لمبی سے کیا اللہ میعا آپ کا سلامتہ آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ اکبر بی سبیل اللہ بہت کم لوگ کرتے ہیں اللہ حمدللہ کیونکہ آج کل ہر بھی نفس نفسی کے اس پر عمل کر رہے ہیں اپنے نفس کا اسلام اس طرح کا کام بی سبیل اللہ اللہ اکبر اس کے لئے آپ جو ہے اپنا ٹائم دے اس کے سر ہمارے موں سے دعا ہی نکل دی دعا ہی نکل دی اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ بہت شکریہ سبیللہ نا جی ہمزہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا پوتا جو ہمزہ ہے نا وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا آگے آپ کے نماز پڑھ رہا تھا میں تو وہ آگے آگے کھیلنا شروع کر دیا چھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے ہمزہ یہ لفظ ہے یہ مجھے ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے میری جہل آپ کے جذبات احساسات کا مجھے بہت احساس ہے اور آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہی میں یہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ آپ کو پتہ یہ دسہ ہزار ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں تو اس وقت بھی سجدہ شکر ادا کیا تھا تو یہ آپ لوگوں کے جذبات اور جب خیالات اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہیں اب آتے ہیں آپ کی اصل جو پرابلم ہے اس کی طرف بینس ہو یا گاہے ہو کوئی بھی جانور جب رغبت سے نہ کھاتا ہو خواہ بکرییں کیوں نہ ہوں ان سب کے لیے میں نے ایک بڑا ہی زیادہ اچھا سٹامک پورڈر کا فارمولا دیا ہوا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو یہ کیونکہ ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کوک بھر کے نہ کھائیں جانور رغبت سے نہ کھائیں تو یہ سٹامک پورڈر جب دینا شروع کر دیں ٹوائس او ویک ہفتے میں دو دفعہ تو آپ وہ یقین کریں کہ بہترین یہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں اس میں آپ یہ نوٹ فرما لیں سونف لے لیں پانچ سو گرام اگر اور بھی جانور ہیں ان کے لئے بھی فائدہ مند ہے میرچ سیاہ لے لیں سو گرام اسی طرح جوائن لے لیں دو سو پچاس گرام ایک اتھی ہے ریوند چینی ریوند چینی یا ریوند چینی ریوند چینی یہ ملے گی پانسار سے یہ بھی دو سو پچاس گرام میٹھا سوڈا لے لیں دو سو گرام ایسی طرح آپ نمک سیاہ وہ لے لیں دو سو پچاس گرام اور دوسرا سفید نمک بھی دو سو پچاس گرام اور چرائتہ لے لیں دو سو پچاس گرام چرائتہ جو ہوتا ہے وہ آپ وہ بھی لیں گے انشاءاللہ دو سو گرام یا دو سو پچاس گرام وہ لے لیں اور ان سار سفو بنانے آپ نے اور اس میں سفید زیرہ بھی ڈال لیں دو سو پچاس گرام یہ دودھ بھی دودھ بھی اچھا دے گی انشاءاللہ وہ بھی ڈال لیں اور اس کے بعد آپ ایک چونکہ سردیاں بھی ہیں سونڈ نہیں ہوتی یا سونڈ اس کو کہتے ہیں یا ڈرائی جنجر وہ بھی آپ اس کا بھی خوشک اس کا بھی پوڈر بنا لیں یا وہ بھی کوٹ لیں یا جس طرح بھی ہے سارے کا پوڈر بنائیں وہ سونڈ کتنی لینی ہے وہ ڈیڑھ سو گرام لے لیں ان سارے یہ فارمولا میں دے رہا ہوں اس میں سارے میں یہ ساری چیزیں ان کو گرائنڈ کر کے اچھی طرح سفو بنا لیں اور گوڑ یا شکر لے لیں وہ حسب ضرورت اور اس گوڑک کے ساتھ ملا کے آپ پنیاں بنا لیں بال کے برابر کرکٹ کا بال جو ہوتا ہے اس کے برابر آپ اس کو دے دیا کریں اور دوسرے جانوروں کو بھی دیں وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ تو یہ بڑے جانور کو اگر ہم کرکٹ کا بال کے برابر دے رہے ہیں تو چھوٹے والا کو چھوٹے تھوڑا دے دیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ یہ خوب کوک بھر کے کھائیں گے باقی کمزور جو ہے اور اس کے لیے آپ پلیز اس کا لیے ضروری کیونکہ آٹھوہ مہینہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ونڈا وغیرہ جو دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ گری ٹھیک ہے کسی نے کہا ہوگا لیکن اگر سو گرام اس میں آپ ڈی سی پی پاورڈر وہ ڈالیں یا ریوما فاس ملتا ہے یا کومی کیلسی ویٹ پاورڈر مل جاتا ہے وہ میری جان ساتھ وہ بھی ڈالیں اور آٹھوہ مہینہ اس میں ہر دس دن بعد ایک آپ وائٹیمن اے ڈی تھری ای اے ڈی تھری ای ہر تس مہین دس دن بعد ایک اس کا انجیکشن بھی اس کو وائٹیمن کا ہے اے ڈی تھری ای دس سی سی کا ہر دس کا ہے فگر یاد رکھیں دس سی سی اور دس دن بعد ہر دس دن بعد آپ لگائیں انشاءاللہ اللہ اللہ رب العزت ٹھیک کر دے گا اور جو لوز ہے اس کا اس کے لیے ڈائیروبان کہ ساشے چھے ساشے لیاں ڈائیروبان کے اور چھے ہی پیکٹ او آر ایس کے وہ لٹر پانی میں گھول کے وہ پھلا دیں وہ تین چار دن پھلائیں انشاءاللہ پھر مجھے بتائیں کہ وہ فرق پڑا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو اور اس آگ کو خوشی ہی خوشی نصید دعوں میں یاد رکھیں فی ماللہ اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبالک السلام